یہ کیسے ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں کہ جب انہیں اپنے جسم بیچنا ہوتا ہے تب انہیں یاد آجاتا ہے میرا جسم میری مرضی جب کسی مسلمان عورت کے سر سے زبردستی دپٹا کھینچا جا رہا ہوتا ہے تب انہوں نے کبھی نہیں بولا کہ یار اس کا جسم ہے اگر اس نے ڈھانپاوا ہے تو اس کی مرضی ہے تب انہیں کبھی نہیں خیالا ہے تو یہ دو ٹکے کے یہ وہ لوگ ہیں صحیح کہتا تھا خلیل الرحمان کمر کہ ان کے بدبودار غلیز جسم پہ کوئی تھوکنے کو تیار نہیں ہوتا ہماری تھوک ان کے غلیز جسم سے مبارک ہے یہ امریکہ میں جا گیا اگر پناہ لے کے بیٹھی بھی ہے کبھی پاکستان آ جاتی ہے کبھی کہیں اور دفعہ ہو جاتی ہے ہمیں اس سے گلہ نہیں ہے کہ امریکہ اسے سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ ہمارا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے میڈیا کیوں اسے دکھا رہا ہے کیا ان کے گھر والے در پاکستان میں نہیں ہے پکڑ کے دو لٹر مارو ان کا باپ بھی پاپس آئے گا کیوں نہیں یہ راستہ اپنایا جارہا ایک بندہ کسی مقدس گائے کسی وزیر مشیر کے بارے میں اٹی سیدھی بات کرتا ہے رات و رات اس کا سوفٹر چینج کر دیا جاتا ہے گستاخ کا سوفٹر چینج کیوں نہیں ہوتا کبھی آپ کو یہ سو کالڈ ہیومن رائٹس کے چیمپینز نظر نہیں آئے کہ انہوں نے ڈاکٹر آفیہ کی آواز اٹھائی ہو اٹھائیے کبھی اس نے کبھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے کہ ان لوگوں نے کشمیر کی مظلوم ماں و بہنوں بیٹیوں کو بھی وومن رائٹس میں شمار کر کے ان کی آواز اٹھائی ہو اٹھائیے کبھی کبھی ان لوگوں نے امریکہ نے جو ظلم کیا جو عراق پر ظلم ہو گا مسلمانوں کو برہنہ کر کے بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے سٹرینڈ سے سٹرینڈ کروائے گئے ان کی وہ سی ڈیز اور ان کی جو کیسٹ پلیئرز تھے وہ ریکارڈنگ کر آکے پورے برے صغیرے میں مسلمانوں کو بھیجے گئے مختلف طریقے سے ان کے گھروں تک پہنچائے گئے نشانہ عبرت حاصل کرنے کے لیے دو ہزار دو سے چار کی بات ہے کیا یہ لوگ بولے دیکھیں سب سے بڑا قصور یہ کہ وقت پہ ان تمام نطفہ حرام کو ان گستاخوں کو ان توایفوں کو توایف صفت یہ عورت کے نام پہ دھبا ہے ان کو لگام ڈالی جاتی ان کو قانون کی گرفت میں لائی جاتا ان کی نیشنیلٹی پہ پابندی لگائی جاتی ان کو ہمارے میڈیا پہ بین کیا جاتا تو کبھی یہ نوبت نہ آتی ان کو وہ سزائیں ملتی جو کہ حقیقی طور پہ سزائیں ہمارے قانون میں لکھی ہیں اسے ایمپلیمنٹ کر دیتے یہ اس کے علاوہ جو یہ دو چار ٹکے کے لوگ نکلے ہوتے ہیں وہ کبھی نہ نکلتے لیکن ہوتا کیا ہے کہ سسٹم میں اتنا بڑا فلاو ہے مارچ کے مہینے میں ہم لوگوں نے جب اس نے میڈیا پہ آکے دوبارہ بکبکتیاں شروع کر دی تھی کہ میرا جس ہم میری مرضی کے نعرے لگائیں مارچ کے مہینے میں ہم نے چیئرمنٹ پیمرہ کو ایک لیٹر لکھا جا کے ان کے پیمرہ کے ہیڈ آفس میں جا کے اسلامباد میں جمع کر آیا اور اس میں یہ کہا کہ جناب ہر چینل پہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے تین جار مہینے تو پیمرہ سوئے رہا اس کو ہوش نہیں آیا دو جولائی دو ہزار بیس کو پیمرہ نے ہمیں رسپانس دیا اور اتنا ہم حیران ہوئے ہمیں حیرت ہوئی اس کے رسپانس پر اس نے ہمیں کہا کہ جی آپ کا ایک خط وصول ہوا ہے جس میں آپ نے یہ کہا آپ نے اماروی سرمت کے حلاف کی اور انہوں نے انہوں نے کہا کہ جی خلیل و ریمان کمر کے خلاف آپ کی درخواستہ ہی ہے ہمارے ڈاکومنٹس یہاں پر ٹیمپر ہو رہے ہیں کیا ممتاز قادری کے کیس میں ڈاکومنٹس کے ٹیمپر نہیں ہوئے ہوں گے جو سے پھانسی دے دی مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ کیا پتہ آسی ہے مدونہ کے کیس میں لوگوں نے ڈاکومنٹس یہ ماروی سرمت آپ نے ممتاز قادری کی بات کی ماروی سرمت سلمان تحصیر کے حق میں نکلی تھی یا سلمان تحصیر کیا دنیا میں جتنے بدبخت اور نطفہ حرام کی پیداوار جتنے بھی ان سب کے حق میں یہ نکلی ہے جب بھی کوئی اسلام کے خلاف بکواست کرتا ہے کوئی بلوگر ہو کوئی بھی ہوئی اس کے حق میں آکے میڈیا پر بکواست کر رہی ہوگی میڈیا پر نہ آئے تو یہ ٹویٹر پر بکواست کر رہی ہوگی مسئلہ یہ ہے میں دیکھیں اقبال کہتا ہے نا یورپ کی غلامی پر رضا مند ہوا تو مجھ کو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے میڈیا اسے کیوں دکھا رہا ہے مجھے تو گلہ میڈیا سے یہ امریکہ میں جا گیا اگر پناہ لے کے بیٹھی بھی ہے کبھی پاکستان آ جاتی ہے کبھی کہیں اور دفعہ ہو جاتی ہے ہمیں اس سے گلہ نہیں ہے کہ امریکہ اسے سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ ہمارا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے میڈیا کیوں اسے دکھا رہا ہے سر میں آپ کو بات بتاتا ہوں میرے کتنے فیس بک اکاؤنٹس بلوک ہوئے میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کوئی ویڈیو یا پکچر پوسٹ نہیں کر سکتا مجھ پہ پابندی لگی ہوئی ہے لوگوں کے ہر دوسرے در ہزاروں فیس بک اکاؤنٹس ہماری گورنمنٹ کی جانب سے بلوک کروائے جاتے ہیں فائی اور پی ٹی اے کا یہ کام ہوتا ہے کہ جا کے یہ لکھے کہ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہے حکومت کے خلاف ان کے اکاؤنٹس بلوک کرو رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف جو اکاؤنٹس بنے ان کو بلوک کیوں نہیں کیا گیا کتنے ایسے لوگ ملک سے باہر فرار ہوئے میں کوئی ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر جاتا ہے اس کو انٹرپول کے ذریعے واپس بلائے جاتا ہے بہت اچھی بات ہے رسول اللہ کے گستاخ کو جو پاکستان سے تعلق رکھتا ہے اور ملک سے باہر فرار ہو کے اس نے پناہ لی دی ہے اس کو کیوں انٹرپول کے ذریعے واپس نہیں بلائے جاتا اگر کوئی بندہ بھاگا ہوا ہے اور اسے وہ آپ کو نہیں مل رہا آپ اس کے گھر پہ چھاپے مارتے ہیں اس کے ماں باپ کی تظلیل کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ان کے گھر والے در پاکستان میں نہیں ہے پگڑ کے دو لٹر مارو ان کا باپ بھی واپس آئے گا کیوں نہیں یہ راستہ اپنا ہے جارہا ایک بندہ کسی مقدس گائے کسی وزیر مشیر کے بارے میں اٹی سی دی بات کرتا ہے رات و رات اس کا سوفٹری چینج کر دیا جاتا ہے گستاخ کا سوفٹری چینج کیوں نہیں ہوتا اور اسلام is that much beautiful religion کہ if someone speaks against حضرت عیسیٰ علیہ السلام which they call Jesus Christ if someone speaks against حضرت موسیٰ علیہ السلام which they call Moses if someone speaks against حضرت دعوت علیہ السلام which they call David وہ Christian یا Yehudi نہ نکلے مسلمان نکلتا ہے میں نے صبح سے دیکھا کوئی ایک عیسائی بھی اس ماروی سرمد کے خلاف نہیں بولتا نہیں شہیر سیلوی آپ مسلمان نکلتا ہے آپ یہ بتائیں یہ ماروی سرمد یعنی لبرال جتنے بھی ہیں وہ خود کو مسلمان چھو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں دیکھیں میں کسی کے ایمان پر بات نہیں کروں گا لیکن بات صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ مسجد کے خلاف مدرسے کے خلاف ایک بغیر تنخواہ لینے والے وہ عالم دین کے خلاف بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دینے والے کشمیری اور فلسطین کے مجاہد یہ خلاف ان لوگوں نے بکوا ساتھ کی ہیں کبھی آپ کو یہ so called human rights کے champion's نظر نہیں آئے کہ انہوں نے ڈاکٹر آفیہ کی آواز اٹھائی ہو اٹھائیے کبھی اس نے کبھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے کہ ان لوگوں نے کشمیر کی مظلوم ماں و بہن و بیٹیوں کو بھی عراق میں ظلم ہوگا مسلمانوں کو برہنہ کر کے بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے سٹرینڈ سے سٹرینڈ کروائے گئے ان کی وہ سی ڈیز اور ان کی جو کیسٹ پلیئرز تھے وہ ریکارڈنگ کر آکے پورے برسغیر میں مسلمانوں کو بھیجے گئے مختلف طریقے سے ان کے گھروں تک پہنچائے گئے نشانہ عبرت حاصل کرنے کے لیے دو ہزار دو سے چار کی بات ہے کیا یہ لوگ بولے جو بوسنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہزاروں مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑے ہوکے ان کے ماں و بہنوں بیٹیوں کے سامنے چھلنی کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ سیویل آرمی جو سیویل آرمی تھی یہ یوگو اسلاویہ کی ان کے اوپر چڑھ دوڑے معصوم عورتوں کی اوپر اور غدر یہ لکھا جاتا تھا لائسنس دیے جاتے تھے سیویلینز کو کہ جناب جس طرح یہاں دیا جاتے ہیں کہ یہ لائسنس ملا ہے دس سے زیادہ پرندے نہیں مار سکتے وہاں لکھا تھا بیس سے زیادہ مسلمان نہیں مار سکتے یعنی کہ یہ مزاق بنا دیا تھا مسلمانوں کا قتل عام کو یہ ان لوگوں نے کیا اور یونائٹڈ نیشن کی عام فورسز کی ناک کے نیچے یہ سب کو چھوہ مسلمانوں سے اسلاح لے لیا گیا تھا یہ اس وقت کام آر گئی تھی یہ پرانی بات نہیں ہے انیس سو پچانوے کی بات کر رہا ہوں آج سے غالباً بیس بائیس سال پرانی بات ہے اس وقت یہ لوگ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز کہا تھے آج یہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے اسرائیل ڈیلی بیسس پہ غزہ سٹرپ سے فلسطینیوں کے نکال رہا ہے آج باروہ دن ہے روزانہ رات کو ائر سٹرائک سوتی ہیں فلسطینیوں کے اوپر کوئی ایک دن اس کا بیان آپ نے دیکھا ہے ہیومن رائٹس کے کہ جی اس کے خلاف آیا صوفیہ کے خلاف یہ بکواس کرنے کے لئے پہنچے ہوں گے تو یہ بردگان کے خلاف ترکی کے خلاف بکواس کرنے لگ پہنچ چکے ہوں گے جو مساجد فلسطین کی جن پہ قبضہ کر کے ان میں ان لوگوں نے شراب کھانے کھول لیے اس پہ تو کبھی یہ لوگ نہیں بولے یہ کیسے ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں کہ جب انہیں اپنے جسم بیچنا ہوتا ہے تب انہیں یاد آ جاتا ہے میرا جسم میری مرضی جب کسی مسلمان عورت کے سر سے زبردستی دوپٹا کھینچا جا رہا ہوتا ہے تب انہوں نے کبھی نہیں بولا کہ یار اس کا جسم ہے اگر اس نے ڈھاپاوائے تو اس کی مرضی ہے تب انہیں کبھی نہیں خیال آئے تو یہ دو ٹکے کے یہ وہ لوگ ہیں صحیح کہتا تھا خلیل الرحمان کمر کہ ان کے بدبودار غلیز جسم پہ کوئی ٹھوکنے کو تیار نہیں ہوتا ہماری ٹھوک ان کے غلیز جسم سے مبارک ہے ان لوگوں کا یہی حل ہے یعنی نظر انداز کرو ان کے خلاف کیس کریں احتجاج نہیں اس سے یہ لوگ مزید پروموٹ ہوتے ہیں اور باہر عظالم لے کے بیٹھ جاتے ہیں ان کی فنڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے پورے پاکستان کے وکلا سے میں کہتا ہوں اپنی اپنی عدالتوں سے پورے پینل کے ساتھ جا کے ان کے خلاف کیس دائر کریں اپنے اپنی کے چہریوں میں اپنے اپنے تھانوں میں ان کے خلاف افیار کروائیں اور اس سے زبردستی پاکستان واپس اس کو اور لسٹ چاہیے میں لسٹ دوں گا جو جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں ہم پاکستان سے باہر بیٹھ کے انہیں انٹرپول کے ذریعے واپس بلائے جائے اگر یہ بلاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں بلاتے تو ہمیں میدان میں نکلنا پڑے گا پھر انشاءاللہ اس سارے سسٹم کے خلاف جو یہ سارے ڈاکومنٹس کو ٹیمپر کرنے کے لئے بیٹھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اماروی سرمند کا ٹویٹ کی ہے اس میں حضرت عیسیٰ کی تو گصہ ہی کی ہے لیکن ایک اشارہ بھی دی ہے انہوں نے ٹھیک ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں اوورال بات کروں گا جب بات ایسی مقدس ہستی کیا جاتی ہے اس کے علاوہ پھر ہم لوگ کوئی اور ٹاپک ڈسکس کریں گے ہی نہیں پاگستان کے انٹرنل میٹرز ہیں اس پہ جب بھی کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ بولتے ہیں ہم لوگوں کے بڑے بڑے اداروں اور محکموں کے لوگوں سے ٹکرانا پڑتا ہے ہم ٹکرانا لیتے ہیں لیکن جب معاملہ ہمارے دین پہ آتا ہے پھر یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں ہم اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ڈسکس نہیں کرتے ہیں جب وہ پہلا ایشو ریزولف نہیں ہوتا ان لوگوں نے ان چیزوں کو آرڈ بنا کے ہماری روزانہ کے مسائل کو آرڈ بنا کے ان لوگوں نے مذہب تنقید کا نشانہ بنایا ہے بلوچوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے رائٹس میں بولنے کے لیے سو کالڈ آپ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کیا آپ لوگوں نے بلوچوں کو اتنا بڑا تھپڑ اسید کی ہے وہ بلوچ آج سر پیٹھ رہے ہیں کہ یار یہ بدبخت عورت کیوں ہمارے حق میں بولیے کوئی باہیا عزت دار غیرت مند عورت کوئی مر گئی تھی جو ہمارے حق میں بولتی کہ یہی بدکار عورت ملی ہے بولنے کے لیے بلوچ سب سے زیادہ آج مجھے ان کے اندر دو خردرد نظر آ رہا ہے کہ یہ بدکار عورت کبھی ہزارہ کلنگز کے خلاف بول رہی تھی آج ہزارے والا ہمیں کال کر کے بولتے ہیں کہ یہ بدوقت ہمیں نہیں چاہیے ہمارے حق میں بولے جتنے جتنے کمیونٹیز کے حق میں اس نے بولا یہ عیسائیوں کے حق میں بول کے سمپتی کرتی تھی کلیم کرتی تھی کہ ہمیں یہ عیسائی ہمارے فیور میں ہو جائیں گا عیسائی اسے لانت بھیج رہے ہیں لیکن اسلام ہے کہ ان مسلمانوں نے کیس کیا عیسائی نکلے نہیں اسلام ہے جو ہمیشہ نکلتے ہیں حضرت عیسائی حضرت موسی حضرت دعوت علیہ السلام کے حق میں ان لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا ان جن کو یہ نبی مانتے ہیں ان کی توہین ہوئی ہے نکل مسلمان رہے تو آج تو کم از کم میں نے یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ مسلمان کوئی ریجڈ بلیف کا جو یہ کہتے ہیں وہ نہیں ہیں مسلمان بڑا پور امن آدمی ہیں آپ اسے مجھے گالی دو میں پرداش کروں گا میرے ٹبر کو گالی دو پرداش کروں گا میرے نبی علیہ السلام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہیں لیکن اماروی سرمت کا جو کہنا ہے کہ مسجد میں جس طرح آئے دن ہمیں ایک واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ ریپ کر دیا ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ ریپ کر دیا آئے دن ہم یہ حبر ملتی ہے دیکھیں حضرت بھائی جس مولوی نے کیا ہے نہ اسے اٹھا کے پھانسی دو پھانسی دو اس کے خلاف قانون بناو کہ مسجد میں اگر کوئی اس طرح کرتا ہے مسجد کی حرمت کو پاعمال کرتا ہے اس کا یہ سزا ہونی چاہیے قانون بناو میں 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 سب سے پہلے ساتھ دوں گا لیکن یہ قانون کون بنائے گا کہ سکول کالج یونیورسٹی میں جو ایک پروفیسر پی ایس ڈی سکالر جو بچی بن رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور وہ مجبور آکے خودکوشی کر لیتی ہے اس کے خلاف قانون کون بنائے گا جب یہ قانون بن رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو سریعام پھانسی دی جائے آپوزیشن محالفت کی آپوزیشن نہیں گورنمنٹ کے اندر موجود وزیر ایک تھی اس نے بھی مخالفت کی اور یہ بھی یہ جو دو ٹکے کی بیٹھی ہوئی ہیں یہ ماروی سرمیت صاحبہ عوام کے بچے جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں لیکن گورنمنٹ میں ہی تھے علی محمد خان جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی اس کے علاوہ جو کل ہوا کہ ہر فارم پہ ہر پیپر پہ خاتم نبین صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے گا اور جس دن یہ علی محمد خان نے قرارداد پیش کی تھی جس کرسی میں آپ بیٹھے ہیں اللہ گواہ ہے رات کو ساڑھے بارہ بجے میری ان سے اس بات پر ڈسکشن ہو رہی تھی اور اگلے دن جو قرارداد پیش کی تھی وہ پرنٹڈ نہیں تھی وہ ہینڈ ریٹن تھی یعنی رات کو ہم لوگ نے سارے ڈسکس کی صبح یہ علی محمد خان سے بھی آپ پوچھ لیجئے گا کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں ہم مجھے لاک اختلاف ہیں امران خان سے اس کی گورنمنٹ سے لیکن جو اچھا کام کر رہے ہیں ہم ہمیشہ اس کے جوتوں میں بیٹھنا پڑا ہم بیٹھنے کو تیار ہوں گے لہٰذا علی محمد خان سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے بہت اچھی قرارداد پیش کی کہ جو شخص کسی بچے کے ساتھ جاتی ہے ساریام چوک میں پانسی دیتے ساتھ میں نے کہا تھا ایک اور قرارداد پیش کرو جو رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے اسے بھی ساریام چوک میں ٹنگوں نہ پانسی دو اس ملک سے سب یہ بدبختیاں ختم ہو جائیں گی لبرالیزم اور یہ اس کے جتنی اولادیں سب ختم ہو جائیں گی آپ کو کیپٹل پنشمنٹ دینی پہتے ہیں لیکن دیکھیں جب یہ نکلتے ہیں ان کے بہت سپورٹ ہوتی ہے یہ کہاں تھی انہوں نے سپورٹ نہیں ہے سپورٹ نہیں ہے جب ریسینٹلی انہوں نے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لے کے نکلے تھے تو یہ کوئی اتھوڑی سی تدار نہیں تھی یہ بہت داد تھی میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم لوگ نکلتے ہیں کسی اچھی کاؤس کے لیے ہمارے آڈیٹوریمز کینسل ہو جاتے ہیں ہم نے جب کہا کہ جی ممتاز قادری کو ہم لوگ تمغہ جرہ تو بہادری دیں گے عوام کی جانب سے ان لوگوں نے آڈیٹوریم بلوک کر دی ہے پہلی روک دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو راہ ہمپار کی جاتی ہے ان کو تو سیکیورٹی پروائیٹ کی جاتی ہے ان کو اٹھاؤ دو دو لگاؤ سوفٹرے چینج کرو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو کریم ہے جو الیٹ ہے آدھے تو ان کے بچے یہاں نکلے ہوئے ہوتے ہیں میں نے تو وہ وہ تصویریں ہمارے سامنے آئے کہ سرکاری گاڑیوں میں یہ جا رہے تھے پھر کس کس کے خلاف ہم لوگ لڑے ہیں کیا کیا چیزیں ہم لوگ کرے ہیں کئی جگہ پہ پھر ہمیں خاموش رہنا پر اس کا حل کیا اب یہ بتا دیں بہت سمپل سی بات ہے جو لوگ ڈریکلی انڈریکلی آپ کے اداروں محکمہ گورنمنٹ میں یا آپوزیشن میں بیٹھ کے انہیں سپورٹ کر رہے ہیں نائل کر آ دیں نوکریوں سے نکالیں ایک بندہ جب غلط کتاب گستخانہ مواد جس میں لکھا ہو قائد اعظم علامہ اقبال کی بارے میں غلط چیزیں جس کتابوں میں لکھی ہوں ان کتابوں کو ختم کر دیتا اس رائے منظور ناصر کو تو آپ نکال لیتے ہیں جو حق کی آواز بلند کرتا ہے اسے آپ روک دیتے ہیں آپ ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو کیوں نہیں روکتے ہیں یہ مجھے سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو بندہ حق کی آواز اٹھا اس کو روک دیا جاتا ہے جو بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی حرمت کی خاندان میں نکلے داموس رسالت کے دفاع کے لیے اس کو گرفتار کر لیں گے گستاخہ کو ڈیڑھ لاکھ لوگ گرفتار کر کے ان لوگوں نے باہر بھگوا دیا اب اس نے پوری بک لکھ لیے اس کو میڈلز دیے جا رہے ہیں کس بیس پہ دیے جا رہے ہیں کہ اس نے گستاخی کیے اور کون سا ہے اس نے کارنامہ سر انجام دیا جو باہر جا کے میڈلز مل رہے ہیں باقی جو لوگ اسی اسی سال جیل میں رہ کے نکلے ہیں چالی چالی سال رہ کے نکلے ہیں انہیں کیونی میڈلز دیے جا رہے ہیں جو بے گناہ پکڑے گئے ان کو کیونی میڈلز دیے جا رہے ہیں لیکن جو پاکستانی قوم ہیں وہ ماروی سرمت کے اس ویڈ پہ بہت انہیں نے گسے کا اظہار کیا پاکستان قوم نے ہمیشہ ہی حق کا ساتھ دیا ہے پاکستانی قوم نے حق کا ساتھ دیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ستر سالوں سے جو انگریزوں کے کتے نیلانے والے ہیں وہ ہم پہ مسلط ہیں اس کے تو پیچھے کوئی جنازہ پڑھنے شاید نہ نکلے اللہ بیدر کریں آئیسی کے ساتھ مجھے اجازت دے اللہ حافظ